بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ حضرات کے سامنے جامعہ مسجد اسغری محلہ حسن آباد نئی عبادی دریہ خان جو مسجد کی تعمیر آپ حضرات کی دعاوں سے محض اللہ رب العزت کے فضل سے جو تعمیراتی کام ہم نے شروع کیا تھا اس کی ڈیٹیل آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے کہ مسجد پر اس وقت تک کتنا خرچ ہو چکا ہے کتنے دنوں کے اندر ہوا اور مسجد کی تعمیری کیفیت کہاں تک پہنچی ہے الحمدللہ یہ تو آپ حضرات جانتے ہیں آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اب تک روزانہ کام کی ترتیب اور کام کی جو بھی پراغرس ہوتی تھی میں آپ حضرات کو بزریہ وٹس اپ بزریہ فیس بوک انسٹاگرام اور انسٹاگرام کے ذریعے میں یہ آپ حضرات تک پہنچاتا تھا صبح کے وقت بھی جب کام شروع کرنے لگتے تھے میں پوری ترتیب آپ کو بتا دیتا تھا شام کے وقت بھی جتنا کام نکلتا تھا میں آپ کو بتا دیتا تھا یہ میرے اس اللہ کا کرم ہے اور آپ حضرات کی محبتیں ہیں آپ حضرات کا اعتماد ہے خدا کی قسم یہ آپ کا قرض ہے میرے اوپر محبتوں کا اور اعتماد کا کہ آپ حضرات ہماری ایک پوسٹ سے ایک ویڈیو سے ایک تحریر سے اللہ کی رضا کے لیے مال دیتے ہیں میں آپ کے درمیان اس رب کے درمیان ایک نمائندہ ہو کر خدا کی قسم آپ کا پیسہ ایک ایک روپیہ این صحیح مصرف پر لگاتا ہوں حساب تو اس اللہ کی ذات کو دینا ہے آپ حضرات چونکہ اپنا مال خرچ کرتے اعتماد کرتے ہیں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کو آپ کے پیسے کا مکمل حساب دوں آپ کو بتاؤں کیونکہ نفسہ نفسی کا عالم ہے ہر ایک کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ خود وہاں پر آ کر دیکھیں ابتدان تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کوشش کریں خود وہاں چل کے آئیں آپ کو چل کے آنے کا سواب ملے گا آپ وہاں پہ آ کے اپنی آنکھوں سے دیکھیں پوری بستی کا وزٹ کریں کہ وہاں اس جگہ پر مسجد کی قرآن کی تعلیم کی مدرسے کی ایک محول کی ضرورت ہے پورے محلے کے اندر پوری بستی کے اندر مسجد نہیں ہے اس سخت سردی کے اندر لوگ نماز کیسے پڑھتے ہوں گے یہ میں بتا نہیں سکتا ہوں میرے اندر وہ ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ نماز کے لیے کس طرح بے چین ہیں الحمدللہ 28 دسمبر سن 2020 اس سے پہلے دسمبر ہی کے اندر میرے دو انتہائی پیارے مخلص دوستوں نے آدھی آدھی کنال مسجد کے لیے وقف کی میرے بہت پیارے دوست بزرگ انجینئر صاحب نے نقشہ بنایا بڑی محنت کے ساتھ وہاں پہ کام شروع کرا دیا 28 دسمبر کو کام شروع کیا آپ یقین جانئے ایک روپیہ پاس نہیں تھا اس اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے سجدہ شکر بجالاتے ہوئے دامن اس کے سامنے پھیلاتے ہوئے کام شروع کیا آپ حضرات کو اطلاع کی آپ حضرات کی محبتوں کا آپ حضرات کے تعاون کا میں مقروض تھا مقروض ہوں مناسب سمجھتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ حضرات جس طرح پہلے تعاون کرتے ہیں اسی طرح تعاون کریں گے میرے ذمہ رہا آپ کے ایک ایک روپیہ کو صحیح مصرف پر لگانا اور آپ کو آپ کے پیسے کا حساب دینا آج کی ویڈیو میں میں یہی حساب آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں 28 دسمبر 2020 کو کام شروع کیا 11 جنوری 2021 عالمان چودہ دن یا پندرہ دن بنتے ہیں ان پندرہ دنوں کے اندر مسجد کی بنیاد ہم نے پہلے دن مزدور وہاں پر بھیجے باقاعدہ اس کی نگرانی کی کھڑے ہو کر کام شروع کرایا 14 دنوں کے اندر کام کی پراغرس الحمدللہ سمہ الحمدللہ مسجد کی ڈی پی سی مکمل ہو چکی ہے اس ڈی پی سی تک آنے والے اخراجات کی تفصیل کیا ہے سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دوں مسجد کی بنیاد کی کھدائی کر کے نقشہ انجینئر کے مشورے کے مطابق مسجد کی بنیاد میں بجر ڈالا گیا یہ جو بجر ڈالا ہے تین سو فٹ سو فٹ کی ایک ٹرالی تین ٹرالیاں بجر کی وہاں پر ڈالی ہیں ان تین ٹرالیوں کی قیمت بنی دس ہزار دو سو روپے چونتیس روپے فٹ ہمارے پاس وہاں پر پہنچا ہے چونتیس سو روپے کی ایک ٹرالی دس ہزار دو سو روپے کی یہ تین ٹرالیاں بجر ڈالا بجر کے ڈالنے کے بعد بجری کی پی سی سی کی گئی سریعہ بھی چھایا گیا تو بجری وہاں پر تین ٹرالیاں بجری اس وقت تک استعمال ہو چکی ہیں چھوٹی بجری جو تھی وہ اٹھتیس روپے فٹ اٹھتیس سو روپے کی ٹرالی تین ٹرالیاں گیارہ ہزار چار سو روپے کی وہاں پر خرچ ہوئی ہیں ریت کی تین ٹرالیاں اٹھائیس سو روپے کی ٹرالی وہاں پر ہمیں پہنچ ملی ہے تین ٹرالیاں چوراسی سو آٹھ ہزار چار سو روپے کی وہاں پہ بنیاد کے اندر اور ڈی پی سی تک جو مکمل خرچ ہے وہ تین ٹرالی تین ٹرالی بجر تین ٹرالی بجری تین ٹرالی ریت یہ ماہ پر لگا ڈی پی سی تک سیمٹ نوے گٹو استعمال ہوئے فی گٹو پانچ سو ستر روپے اور نوے گٹو اکاون ہزار تین سو روپے کا سیمٹ وہاں پر خرچ ہوئے سریعہ تقریباً آٹھ سو کلو سریعہ وہاں پر اس وقت تک لگ چکا ہے یہ تقریباً بنتا ہے آٹھ سو کلو سریعہ ایک سو ستائیس روپے کلو بنا ایک لاکھ سولہ سو ایک لاکھ ایک ہزار چھ سو روپے کا سریعہ یہ وہاں پر خرچ ہوئے انٹے اس کے بعد ظاہر ہے بجر بجری سیمٹ ریت کے ساتھ انٹ استعمال ہوئی چنائی کے لیے تو ڈی پی سی تک جو انٹے اس وقت تک لگی ہے چودہ ہزار چھ سو انٹیں وہاں پر مکمل لگ چکی ہیں جن کی قیمت پیسٹھ سو روپے ایک ہزار روپے کی قیمت ایک ہزار انٹ کی قیمت تھی غالباً چورانوے ہزار روپے کی انٹیں وہاں پر لگ چکی ہیں مزدوری جو عملہ لیبر کے ساتھ ٹھیکا تیہ ہوا تھا بتیس ہزار روپے میں تیہ ہوا تھا سریعہ باندھنے والے کالم والوں کی جو مزدوری وہ سولہ سو روپے مزدوری اس کا خرچ آیا اس کے بعد ماہ پر کچھ ضروری پانی کے لیے سولر پمپ کا بور کر آیا گیا پہلے تین چار دن تو وہ پٹر چلایا اس کے اندر تیل ساتھ سو روپے کا تیل اس میں خرچ ہوا پھر ساتھیوں کے مشورے سے یہی تیہ ہوا کہ یہ سولر پمپ لگوا لیا جائے تو اس کے بور کے اوپر خرچہ تو زیادہ آیا تھا لیکن کچھ ساتھیوں نے تعاون کر کے جو یعنی نقد اس میں پلیٹ ایک ساتھی نے دی تو اس پلیٹ کے پیسے نکال کے سترہ ہزار پانچ سو روپے اس بور پہ خرچ آیا جس میں ہمیں بور کی مزدوری دس ہزار روپے دیری پڑھی اور پچھتر سو روپے ایک پلیٹ کی قیمت ادا کی تو یوں سترہ ہزار اس کے ساتھ جو پائپ تھا جس کے ذریعے پانی کی طرح ہی کرنی ہے دو سو فٹ پائپ لیا گیا وہ دو ہزار سات سو چالیس روپے ستائیس سو چالیس روپے کا پمپ آیا دو کلو تار سریعے کے باندھنے میں استعمال کی گئی یہ وہ مٹیریل ہے بنیادی طور پر جو مسجد کی ڈی پی سی تک اس وقت لگے اس کو مکمل کلکولیٹ کیا جائے تو اس وقت تک جامہ مسجد سائیس ہزار سات سو چالیس روپے خرچ آ چکے یہ آپ کا پیسہ میرے پاس امانت تھا میں اس اللہ کے گھر کے درمیان اور آپ کے گھر کے درمیان نمائندہ میں اس رب کی ذات کا بھی شکر ادا کرتا ہوں جس اللہ نے اس نیک کام کرنے کی مجھے توفیق دی ہے خدا کی قسم شکر ادا کرتا ہوں اس اللہ کا کہ ایسی جگہ جہاں مسجد کی اشد ضرورت ہے لوگ گھروں کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں نماز جماعت کی کوئی صورت نہیں بن سکی بہت سارے بچے محلے میں موجود بہت سارے نمازی ہیں اجتماعی کیفیت کوئی نہیں ہے نماز پڑھنے کی ایسی جگہ میرے اللہ نے مسجد بنانے کی توفیق دی میں خدا کی قسم اپنے لئے زخیرہ آخرت سمجھتا ہوں آپ حضرات کے سامنے دردے دل رکھا تھا دردے دل روپے خرچ ہو کر ڈی پی سی مکمل ہو چکی اب اگلا جو پراسس ہے اب یہ جو ڈی پی سی مکمل حال آپ کو پکچروں کے ذریعے میں نے بھیجا ہے ویڈیو میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس حال کی بھرائی کرنی ہے ظاہر ہے تل بنانا ہے اس کو مکمل مٹی سے بھرنا ہے جو اب تک کام ہوا یہ تو زمین دوز ہو جائے گا سارا اب اس کے اوپر امارت کی چنائی کرنی ہے بھراؤ کا جو خرچ ہے وہ خرچ تقریبا تیس ہزار روپے ہے پہلے آنے والوں نے پچاس ہزار مانگا تھا اب کم کر کر کے تیس ہزار روپے تک ابھی آئے ہیں تقریبا تیس ہزار روپے اس بھراؤ کا خرچ ہے کوئی ساتھی اپنے عصال سواب کے لیے اپنے والدین کے عصال سواب کے لیے اپنی آخرت بہتر بنانے کے لیے اپنے ہاتھ سے یہ بھراؤ کرانا چاہے تو ضرور تشریف لائے خود آ کر اپنی آنکھوں کے سامنے بھراؤ کرائے یقین جانئے اسی بھراؤ کے اوپر مسجد نے مسجد کا ڈھانچہ کھڑا ہونا ہے اسی کے اوپر نمازیں ادا ہونی ہیں اسی کے اوپر قرآن کی تلاوت ہونی ہیں اسی کے اوپر آگے سارا نظام عبادت ہونی ہے یقیناً یہ بہت بڑی ایک نیکی کا سبب بنے گا بہت بڑی رب کی رضا حاصل کرنے کا سبب بنے گا جو اس میں پہل کرنا چاہے تو وہ نیچے ہمارا نمبر آ رہا ہوگا اس نمبر پہ رابطہ کرے جیز کیش بھیجنا چاہے تو اس پہ بھیجے ورنہ ساتھ میزان اکاؤنٹ بھی آپ کے سامنے آ رہا ہوگا بینک اکاؤنٹ اس کے اندر آپ تعاون کر سکتے ہیں اس سے آگے ظاہر ہے بھراو کے بعد انٹوں کی چنائی اور چھت تک جانا ہے انجینئر کے مشورے کے مطابق اندازے کے مطابق غالباً اوپر چھت تک پچیس ہزار انٹیں لگنی ہیں پچیس ہزار انٹیں فی ہزار انٹ کی قیمت پیس سٹھ سو روپے ہے جو ساتھی انٹوں کی مد میں تعاون کرنا چاہے تو وہ ضرور کرے ایک سو گٹو ابھی چھت تک چنائی کے اندر لگنا ہے تو اگلا جو پراسیس ہے وہ چھت تک کا پراسیس بیس ہزار پچیس ہزار انٹیں ایک سو گٹو سیمٹ اور اسی اعتبار سے مزدوری عملہ لیبر ہوگی آپ کو اطلاع دینا آپ تک پیغام پہنچانا جہاں تک مجھ میں ہمت ہے جہاں تک مجھ میں طاقت ہے اپنی صلاحیتیں اس رب کی جانب سے جو دی ہوئی ہیں استعمال کرنا میری ذمہ داری ہے میں کر رہا ہوں دو چیزیں ہیں میرے ذمہ کوشش کرنا اور جتنا مال جتنا اللہ نے مجھے رزق دیا ہے اپنے رزق میں سے خرچ کرنا یہ میری ذمہ داری ہے آپ تک پیغام پہنچانا آپ صاحب مال ہیں آپ کو اللہ نے رزق دیا ہے اس رب کے گھر کے لیے خرچ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے میں اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں آپ اپنی ذمہ داری نبھائیے اور اس ویڈیو کو سن کر اپنے پاس محفوظ نہ کر لیجئے بلکہ اس کو آگے شیئر کیجئے دوسروں تک پہنچائیے اس لیے کہ ممکن ہے ہمارا ایک شیئر کسی مسلمان کے صدقہ کرنے کسی مسلمان کے تعاون کرنے کا سبب بن جائے آپ کا شیئر کرنا بھی عبادت بنے گا اس کا سن کر تعاون کرنا بھی عبادت بنے گا اول کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا بولنا آپ کا شیئر کرنا تعاون کرنے والے کا تعاون کرنا تینوں انشاءاللہ عجر کے مستحق بنیں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو